اسلام علیکم ایوریون دسکس کیے پھر آلٹرنیشن آف جنریشن اینڈ ریپرڈکشن یہ تمام چیزیں پچھلی ویڈیو میں ہم دسکس کر چکے ہیں اب اس ویڈیو میں ہم کلاس ہائیڈوزوہ کو دسکس کریں گے اور اس سے آگے جو کلاسز ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہائیڈوزون آر سمال ریلٹیولی کامل نائیڈیرین دا واسٹ میجورٹی آر میرین بٹس اس دا ون نائیڈیرین کلاس تو موسٹلی جو ان کے ہیں میرین ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ فریش وارٹ بھی ہیں باقیوں میں فریش وارٹ پریزن نہیں ہیں ان میں آلٹرنیشن آف جنریشن پائی جاتی ہے پولپ اور میڈیوسا سٹیج دونوں پریزنٹ ہیں کچھ میں پولپ پریزنٹ ہے کچھ میں میڈیوسا پریزنٹ ہے اور دونوں ایک دوسرے میں انٹر کنوائٹ ہوتی رہتی ہیں اب اس کے کچھ فیچرز دیکھتے ہیں جو کہ اسے باقی کلاسز سے دسٹنگویش کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے کہ نیمیٹوسیسٹ آر اونلی ان دا اپیڈرمیس ان کے جو نیمیٹوسیسٹ ہوتے ہیں صرف اپیڈرمیس میں پریزنٹ ہوتے ہیں جبکہ باقیوں کے اپیڈرمیس اور گیسٹرڈرمیس دونوں میں پریزنٹ ہو سکتے ہیں اور گیمیٹس جو ہیں وہ بھی اپیڈرمل ہیں اور گیمیٹس جو ہیں وہ آوٹسائیڈ دا باڈی ریلیز ہوتے ہیں ریدر دین ان دا گیسٹرو ویسکیولر کیاوٹی دا میزوگلیا اس لارجلی اے سیلولر میزوگلیا جو کہ اس میں گیسٹرڈرمیس اور اپیڈرمیس کے درمیان لیئر پائے جاتی ہے اس میں سیلز پریزنٹ نہیں ہیں باقیوں میں سیلز پریزنٹ ہیں تو یہ تین مین فیچرز اس کے ہیں جو اسے باقی کلاسز سے ڈیفرنٹ رکھتی ہیں یا یونیک اس کے یہ فیچرز ہیں تو ان کے جو پولپ ہوتے ہیں اس کے ہر ایک پولپ کے جو ہے وہ سپیشلائز ہوتا ہے فیڈنگ کے لیے دیفنس کے لیے یا برڈنگ وغیرہ کے لیے اس میں ہم دیکھتے ہیں اوبلیا کی اگزیمپل لیتے ہیں اوبلیا is a common marine niderian تو یہ اس کا پلانیولا جو ہے ڈیویلپس انٹو ای فیڈنگ پولپ جسے ہم گیسٹروزائیڈ کہتے ہیں تو جو گیسٹروزائیڈ ہے وہ کیا ہے ایک فیڈنگ پولپ ہے جس کے اوپر ٹینٹگلز وغیرہ ہوتے ہیں گیسٹروزائیڈ کا دوسرا نام ہے ہائیڈرینٹ تو گیسٹروزائیڈ جو ہمارے پاس ہے فیڈنگ پولپ ہے اس کے اوپر ٹینٹگلز ہوتے ہیں جو کہ پریے کو کیپچر کرنے یا اس کو پھر موت کی طرف پش کر کے لے کے آنے کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ میکروسکوپک آرگنزم جو کہ وارٹر میں پریزنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر فیڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس گیسٹروزائیڈ کی بات ہو رہی ہے گیسٹروزائیڈ ایک گیسٹروزائیڈ اس میں بڈنگ ہوتی ہے پھر وہ اپنی طرح کے اور پولپ پرڈیوس کرتا ہے فیڈی سے طرح بڈنگ ہوتی جاتی ہے اور ایک پوری کلونی بن جاتی ہے سبسٹریٹ کے گیسٹروزائیڈ کرتے ہیں سبسٹریٹ کے ساتھ ہی almost one centimeter above the substrate یہ گرو کرتے ہیں اور اس کے جو ہوتی ہے پوری کلونی اس کی گیسٹروزائیڈ کیوٹی اور باڈی وال ایک دوسرے سے کنٹینورس ہوتی ہے یہ سبسٹریٹ سے چند سینٹی میٹر انچی ہوتے ہیں اور سبسٹریٹ کے ساتھ ہی root like process بناتے ہیں اس سے یہ گرو کرتے جاتے ہیں the gastrozoides are most common type of polyp in colony however as an obelia colony grows gastrozoides agonazides are produced تو پہلے ہم gastrozoides کی بات کر رہے تھے جو کہ feeding polyp تھا اب agonazide کی بات agonazide کیا ہے agonazide کا دوسرا نام ہے gonangium اور یہ reproductive polyp ہے that produce medusa gastrozoides میں budding کے ذریعے اپنے جیسے دوسرے وہ polyp gastrozoides produce کی ہے جس سے kolonii بن گئی اب gastrozoides سے agonazide بنا agonazide جو ہے اس میں یہ کیا ہے یہ reproductive polyp ہے اس سے آگے medusa produce ہونا ہے اس نے budding کے ذریعے medusa produce کرنا ہے اسمال medusa from on stark structure of the gonazide دائیگرام میں دیکھیں یہ ہمارے پاس gastrozoide ہے جس کا دوسرا نام hydrant ہے اس کو پر tenticles present ہے یہ جو کہ feeding purpose کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور یہ feeding polyp ہے اس طرح کہ یہ بہت سار اپنے جیسے polyp بلڈنگ کے ذریعے produce کرتا جسے کلونی بن جاتی ہے جبکہ یہ ہمارے پاس gonazide ہے اور یہ reproductive polyp ہے جس کا دوسرا نام gonangium بھی سے کہا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک small medusa بنتا ہے اب یہ medusa جب mature ہو جاتا ہے تو یہاں سے الگ ہو جاتا ہے اور free swimming start کر دیتا ہے پھر اس کے بعد سپرم اور ایک بناتا ہے اور reproduction ہوتی ہے پھر زائی گوٹ بنتا ہے جس سے ایک swimming larva produce ہوتا ہے پھر وہ آگے جا کے بناتا ہے پولیف سٹیج جس جس جا کے بنتی ہے پھر پلیف لارو بنتا ہے جو آگے جا کے پولیف سٹیج کو جنم دیتا ہے تو یہ گونوزائٹ تھا جو کہ میڈیوسا سٹیج پروڈیوس کرتا ہے میڈیوسا ریپروڈیوس سیکشلی تو گیو ریس تو مور کلونیس آف پولیپ اس کے بعد بات کرتے ہیں گونیو نیمس ایٹ 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 ہائیڈرو زون ان وچ میڈیوسا سٹیج پری ڈومینیٹس جس میں زیادہ ڈومینیٹ میڈیوسا سٹیج ہوتی ہے اس کے ٹینٹیکلز کے اوپر کچھ ایٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سی ویڈز کے ساتھ یہ خود کو اٹیج کیے رکھتا ہے اس کے جو مارجز ہوتے ہیں کنارے ہوتے ہیں وہ اندر کی طرح فولڈ ہو جاتے ہیں جس سے شیلف لائک لپ بن جاتا جیسی ہم ویلم کہتے ہیں ویلم is present on most ہائیڈرو زون میڈیوسا but it is absent in all other نائیڈ ایڈیجن کلاس تو ایک یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی میڈیوسا میں ہی present ہے باقی نائیڈیرین کی کلاس میں یہ present نہیں ہے تو ڈائیگرام میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویلم ہے اور یہ لائٹ براؤن جو اندر کی طرف سے لیئر آپ کو نظر آ رہی ہے سرکل میں یہ تو یہ جو لیئر ہے یہ ویلم ہے یہ اندر کی طرف اس کے مارجن فولد ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لیپ لائپ پروڈیکشن بن جاتے ہیں جس ہم ویلم کہتے ہیں دی ویلم کنسنٹریٹ وارٹ ایکسپیل فرام بنیت دا مریوسا ٹو اس سمالر آوٹلیٹ کریٹنگ جیٹ پروپیلشن سسٹم تو یہ جو ویلم ہے یہ جب پانی ایکس کریٹ ہوتا باہر تو اس کو ایک سمال اوپننگ کریٹ کرتا ہے جتنا سمال جتن سمال اوپننگ زیادہ جنریٹ ہوگا جس کے نتیجے میں اس کو زیادہ پوش اپ ملے گا اور جیٹ پروپوزشن سسٹم کے ذریعے وہ آگے کی طرف موو کرے گا یہ درمیان میں جو سینٹر میں پریزنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے اس کا مو پریزنٹ ہے تو میڈیوسا اورل سرفیس تو میڈیوسا کے موپس سرفیس سے نیچے کی طرف یہ ہنگ ٹیوب ہے جسے ہم میڈیوس کہتے ہیں گیسٹو ویسکولر کیوٹی لیڈ فرام دا انسائیڈ آف دا میڈیوس انٹو فور ریڈیل کنال دا ایکسٹین تو دا مارجن آف میڈیوسا اب اس میں فور ریڈیل کنال پریزن ہوتی ہیں جو کہ اس میڈی بریم سے اریجن ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے مارجن کی طرف جا کرتی ہیں یہ فور ریڈیل کنال نکل رہی ہیں مارجن کی طرف جا رہی ہیں ان سرکلنگ رنگ کنال کنیکٹ ریڈیل کنال کنال کنیٹ مارجن آف سرکل میں مجود ہے وہ ان چاروں کنیٹ کنیٹ کرتی ہے یہ مجود ہوتی ہے رنگ کنال ان ایڈیشن تو نرم نیٹ گونیو نیمیس ہے کنس نیمیس آف نیر سیل کار نیر رنگ اب ایک نیر رنگ بھی پریزن ہوتی ہے یہ اس ان سرکلنگ رنگ رنگ کنال اب نیر رنگ ہوتی ہے سیل مویمیس کو کنٹرول کرتی ہے ان کے ساتھ کو آڈین کرتی ہے ایم بیدی ان میزوگلیا آراؤن دا مارجن آف میڈیوس سینسری سٹرکچر کار سٹیٹوس اسٹ اب میڈیوس کے مارجن کے ساتھ میزوگلیا میں سینسری سٹیٹس ہوتے ہیں جن کو سٹیٹوس کہتے ہیں سٹیٹوس کنسسٹ آف سمال سیک سرونڈ کالشیم کاربوریڈ کونکریشن کار دا سٹیٹولیت اب یہ سٹیٹوس سٹیٹولیت سے کمپوز ہوتا ہے جو کالشیم کاربوریڈ سمال سیک ہیں جب گونیون نیم 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 سویمن بیہیوییت نیم 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 دیکھیں اوبری نیم 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 gonionomis is diocese and sheds gametes directly into sea water diocese وہ ہوتے ہیں جن میں reproductive organs separate individuals میں present ہوتے ہیں یعنی کہ female الگ ہوتی ہے male الگ ہوتی ہے اور یہ آپ نے gametes جو ہیں یہ sea water میں shed کرتے ہیں sea water میں secrete کرتے ہیں rather than to produce in the gastro vascular cavity a planular larva develops and attaches to the substrate eventually forming a polyp about 5 mm tall جو larva بنتا ہے planular larva وہ خود کو substrate کے ساتھ attach کر لیتا ہے اور polyp بناتا ہے جو کہ تقریباً 5 mm لمبا ہوتا ہے the polyp reproduces by bedding to make more polyp and the medusa اب جو polyp بنتا ہے mature ہو کے اس میں bedding ہوتی ہے جس سے اور زیادہ polyp بنتے ہیں جس سے ان کے پوری colony بن جاتی ہے اور پھر انہی سے آگے medusa stage بھی produce ہوتی ہے تو یہ گونی نومس کے بارے میں تھا اس کے بعد دیکھتے ہیں ہائیڈرا ہائیڈرا is a common fresh water hydrozone that hangs from the underside of the floating plants floating plants کے ساتھ یہ hang کرتا ہے in clean stream and ponds clean stream اور ponds میں موسٹلی یہ پایا جاتا ہے ہائیڈرا lacks a medusa stage and reproduce اب یہ بہت important بات ہے ہائیڈرا میں medusa stage present نہیں ہوتی اسیکشوری اور سیکشوری دونوں پروڈیوس کرتا ہے لیکن polyp کے ثروح پروڈیوس کرتا ہے یہ اس میں بہت important feature ہے اس کا کہ the hydras are somewhat unusual hydroson because sexual reproduction occurs in the polyp stage باقیوں میں ہم نے دیکھا کہ medusa stage کے ذریعے sexual reproduction ہوتی ہے لیکن ہائیڈرا میں polyp کے ذریعے ہوتی ہے جو کہ اس کا unique feature ہے باقی نائیڈیاریز میں یہ feature present نہیں ہے جو تیسٹیز ہوتے ہیں وہ کونیکل شیپ میں ہوتے ہیں جو کہ epidermal cells یا interstitial cells ان میں mitosis کی وجہ سے یہ بنتے ہیں mitosis ہونے کی وجہ سے وہ develop ہوتے ہیں into a conical shape testes اب testes کے اندر mature sperm بھی بنتے ہیں sperm miosis کے process کے ثروح بنتے ہیں اب یہ جو sperms ہوتے ہیں یہ these exit through temporary openings from the testes testes سے یہ باہر temporary opening کے سر یہ نکل جاتے ہیں اسی طرح ovaries کی اگر بات کریں they also form from interstitial cells interstitial cells سے ovaries ہی بنتی ہیں one large egg from form per ovary ایک ovary میں ایک ہی egg cell بنتا ہے جب egg cell بنتا ہے تو اس میں جو york ہوتی ہے وہ gastrodermal cell سے ہی اس کے اندر move کر جاتی ہے and ovaryan cells disintegrates a thin stack of tissue attaches to the body wall جب وہ disintegrate ہوتا ہے تو ایک thin stack like tissue اس کو body wall کے ساتھ attach کر دیتا ہے وہیں پہ اس کی fertilization ہوتی ہے fertilization کے بعد اور early development کے بعد جو اس کے اردگرد ایک structure بن جاتا ہے ایک shell type بن جاتا ہے carcinous shell بن جاتا ہے جو کہ epithelious cells جو ہوتے ہیں ان کی بنے سے بنتا ہے the embryo drops from the parent over winters hatches in the spring and develops into an adult اب embryo ہوتا ہے وہ parent سے الگ ہو جاتا ہے over winters میں پھر اس کے spring میں hatch ہو جاتا ہے اس میں سے adult نکل آتا ہے اور وہ free ہوتا ہے خود کو substrates وغیرہ کے ساتھ attach کر لیتا ہے the large oceanic hydros zones belong to the arder siphonophora these here is arder siphonophora these colonies are associations of numerous polypide and meduside individuals both medusa اور polyp stage present ہوتی ہیں some polyps called dactylizides because it possess a single long tentacles armed with a nidocyst for capturing prey اس میں ایک بہت بڑا tentacles مجود ہوتا ہے جو پری کیپچر کے لیے یوز ہوتا اس میں کافی سارے nidocides ہوتے ہیں اور اس کی length تقریبا 9 میٹر ہوتی ہے other polyps are specialized for digesting prey various meduside individuals from swimming belts sack floors oil floors leaf like defensive structures and goners تو یہاں تک تھی یہ کلاس ہائیڈوزور جس میں ہم نے اس کے بارے میں پہلے اوبیلیا کے بارے میں دیکھا پھر گونیو نیمس کے بارے میں اور پھر ہائیڈرا کے بارے میں discuss کیا کہ ان کا structure اور feeding behavior تمام چیزیں اس میں discuss کی ہیں تو یہ تھی کلاس ہائیڈروزور آف the phylum night area next کلاس ہے the class torozoa کلاس torozoa اس کے آپ پچھلے ایڈیشن دیکھیں ملر انہار کے fifth ایڈیشن دیکھ ہیں اس میں یہ کلاس نہیں ہے اس میں کلاس ہائیڈروزور کے بعد direct کلاس سیفرزور کو explain کیا گیا ہے اور اس کو as a order کلاس سیفرزور میں رکھا گیا تھا لیکن اب یہ recent ایڈیشن ہے اس میں اس کو separate کلاس بنا shape of the goblet within a series of eight tentacles cluster attached to them margins of the goblet اس کی body form اس کی shape goblet کی طرح ہوتی ہے cup shape جس طرح cup کی shape ہوتی ہے تو اس کے margins کے اوپر eight tentacles arrange ہوتے ہیں the aboral end attaches to the substrate usually rock اور the seaweed اس کا جو aboral end ہوتا ہے aboral end وہ ہوتا ہے جو mouth سے away ہوتا ہے اور oral end وہ ہوتا ہے جو mouth کے قریب ہوتا ہے تو اس کا aboral end ہوتا ہے یعنی اس پلانیل آروا جو کے پورے فائلم میں ہے تو وہ نون سیلی ایٹڈ ہوتا ہے اور کم ہوتی ہے planula attaches to a substrate and matures into the adult substrate سے اٹیچ ہو جاتا ہے تو پھر ایڈلٹ کے مچور ہونے تک وہیں اٹیچ ہی رہتا ہے even though the planula ability to disperse may limited ان کی disperse ability limited ہے لیکن کچھ جو ہیں اس کے انڈویڈیوز وہ summer started moment کے ذریعے آگے موو کرتے ہوئے نظر آئیں summer starting moment میں پچھلی ویڈیو میں explain کر چکا ہوں کہ یہ وہ moment ہوتی ہے جس میں اگر ایک tentacles attach سرفیس کے ساتھ تو دوسرا سیرہ جو ہے یعنی کہ اگر base attach tentacles اوپر سے turn ہو کے آئیں گے پھر tentacles attach ہو رہیں گے base جو ہے surface کو چھوڑ دے گی پھر وہ اوپر سے turn ہو آگی جس طرح کلابازی کھاتے ہیں پہلے ہاتھ زمین پر پھر پاؤں آکے لگتے ہیں اوپر سے turn ہو تو فگر جو ہے اس میں یہ ان کو دکھایا گیا ہے یہ وائٹ کلر کہہ جو ہیں اس کے مارجن وہاں پہ eight tentacles ہیں اور ان کی بیس یوز اٹیچ ہے سر فیس کے ساتھ دیر آر ہنڈر سکرائب سپیشیز آف سٹورو زون اس کی تقریبا سو سپیشیز پائے جاتے ہیں اور یہ جو ہیں higher latitude of Atlantic Ocean میں زیادہ پائے جاتے ہیں and the north western pacific ocean of the north america other have been found in the antractic waters and two species have been described from abysal depth in the pacific ocean تو یہ ان کی location ہے جہاں پہ یہ پہ جاتے ہیں تو یہ ہی آج کی نیکس کلاس جو ہیں اس کی وہ نیکس ویڈیو میں explain کریں گے نہیں تو یہ ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی تو اگر یہاں تک آپ کے mind میں کوئی question ہے تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں